اسلام علیکم ناظرین پالیسی میٹرز میں خوش آمدید ناظرین پاکستان میں جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے ایک طرف تو یہ بہت اہم ہے کہ جمہوریت کا تسلسل جاری رہے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے جو تعلقات ہیں اور جو اپنا رول ہے وہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی پدا کریں ہم دیکھے رہے ہیں کہ ایک بہت اہم کیس جو سولہ سال کے بعد سپریم کورٹ نے اٹھایا جس کو کہا جاتا ہے اسغر خان کیس اور وہ کیس ایسا کیس ہے جس میں کہ آئی ایس آئی کا جو رول رہا اور آئی ایس آئی نے جمہوری جو اس وقت کی قوتیں تھی ان کو ہم تو کہیں گے کرپٹ کرنے کی کوشش کی اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں ہم نے پھر دیکھا کہ آنے والا جو پورا دور تھا ایک پوری دہائی تھی نوے کی دہائی اس میں ہم نے دیکھا کہ جمہوریت پنپ نے نہیں پائی اور جمہوری طاقتوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہا ایک تو سوال اٹھائیں گے آج کے پروگرام میں کہ سولہ سال کے بعد اس طرح کا کیس ہے جب سامنے آیا تو اس کا مقصد کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کیس سے ہم کیا چاہیں گے کہ کیا جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جائے یا پھر کسی کو سزا بھی دینی چاہیے یا کیا ناظرین اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد مالک صاحب سینئر جرنلسٹ انیلسٹ ہیں نیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور یہ اصل خان صاحب کے جو کیس ہے اس میں ہیس بیسیکلی ریپریزنٹنگ اصل خان صاحب اور لاہور میں ہمیں جوائن کی ہیں ناظرین امتیاز عالم صاحب ایڈیٹر ہیں ساؤت ایشن جرنل کے اور ساتھ ساتھ آیاز امیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں لیکن ہمارے پروگرام میں ہی آلویس کمز از اپولیٹیکل اینلسٹ ناظرین پروگرام کو ہم شروع کریں گے خورم دستگیر صاحب سے بات کرتے ہوئے خورم دستگیر صاحب پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے شروع میں ہی اسلام علیکم ایوریبوڈی خورم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو آ گیا کہ انہوں نے اتنے پیسے وصول کیے تھے اس وقت آئی ایس آئی سے اور یہ بات اب کسی حد تک اسٹیبلشت ہے تو آپ کیا کہیں گے بحیثیت پی ایم ایل این کے ایک لیڈر کے وآلیکم السلام میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس کو ایک ہی دفعہ وضاحت سے کر دینا چاہیے کہ محمد نواز شریف نے آئی ایس آئی سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم وصول نہیں کی جو ایفیڈیوٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے دی جی آئی ایس آئی جو اس وقت کے حسد دورانی وہ ایفیڈیوٹ انہوں نے ایس آئی سے تو ہی سیڈ اور ہی سیڈ والا معاملہ ہو جائے گا لیکن وہ کل عدالت نے وضاحت سے کہا ہے کہ جو بھی ایس آئی اس وقت ہوا تھا نصیر اللہ بابر کا بھی یا رسد دورانی کا بھی وہ کل کوٹ میں کہا گیا کہ وہ ریکارڈ پر نہیں ہیں تو ہمارے پاس تو سوائے یہ کہ ایک فوٹو کاپیڈ دوکیمنٹ ہے جو مختلف چینلنز کے پاس اور مختلف اخباروں میں چھپ چکا ہے لیکن عدالت کا معاملہ جو کہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے محمد نواز شریف کی حد تک جب تک وہ باقاعدہ طور پر کوئی عدالتی ریکارڈ سامنے نہیں آتا ہم اس پر پروپرلی رسپونڈ نہیں کر سکتے تو جو رسپونس میں نے آپ کو دیا وہ یہی ہے کہ محمد نواز شریف نے کوئی ایسی رقم آئے سائے سے بصور نہیں اس وقت ہم ناظرین آپ کو ایک سوٹ دکھاتے ہیں جو یونس حبیب صاحب نے بڑی سپیسیفکلی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو پیسے دیے گئے یا آپ سنیے گا خورم دستگیر صاحب اس کے باوجود کہ یہ بڑا آن در ریکارڈ بات کہی گئی آپ ابھی بھی یہی فرمائیں گے کہ ابھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ جواب دے نہیں ہیں کیونکہ آپ فرما رہے ہیں یہ بات مستند نہیں جی ہم بلا شبہ ہم جواب دے ہیں اگر اس بات کی بقاعدہ جب ڈاکمنٹیشن کوٹ کے سامنے آتی ہے اور ہم تو اس کیس کو بڑے کھلے دل سے اور بڑی خوش دلی سے ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ تمام معاملات آکرکار آدارت عظمہ کے انیشیٹیف سے جو سولہ سال بعد کیس کھلا ہے اور اس سے اب یہ معاملات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور آپ کے ناظرین کو یہ بھی میں یاد کرانا چاہوں گا کہ جب میانواز شریف کی پی ایم ایلین کی گورنمنٹی نائنٹی سیونٹو نائنٹی نائنٹی نائن اس دوران یہ کیس مکمل طور پر چلا اس میں بہت سارے الزامات ہیں مسلم نین نون کے اوپر لیکن یہ الزام نہیں ہے کہ اس کیس کی کارروائی روکنے کے لیے میانواز شریف نے بطور وزی آدم کسی بھی طرح کوئی ہرڈل کریٹ کی جو تمام الیگیشن نائنٹی سیونٹ نائنٹی ایٹ میں جو بیانات ریکارڈ کیے گئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن آرمی کو ہوا اس سے ایک دن پہلے اس کی اس کی لاسٹ ہیرنگ ہوئی تھی گیارہ اکتوبر انیس سوڑن آنوے کو تو ہم نے تو اس وقت بھی کھولے بہت شکریہ دستگی صاحب آپ کا پروگرام شامل ہونے کا آپ نے اپنی پوزیشن کلیر کر دی ہم سلمان اکرم راجر صاحب پاس جاتے ہیں سلمان آج آپ نے جو کچھ سٹیٹمنٹز ہی اس کے حوالے سے یوں دکھائی دیا کہ آپ نے کوٹ میں یہ کہا کہ کوئی ایکشن لیا جائے کسی کے خلاف لیکن آپ چاہ رہے ہیں ان در ریکارڈ جو بھی کچھ ہوا وہ آ جائے سامنے یہ بات درست ہے دیکھیں جی یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ عدالت عزمہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی فوجداری ٹرائل کورٹ نہیں ہے وہ الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے ہمارے آئین اور قانون کے تحت مختلف ذمہ داریاں مختلف اداروں کے سپرد ہیں لوگوں کو اگر یہ توقع تھی یا ہے کہ عدالت عزمہ سے ہتکڑیاں لگی وی اسلم بیگ اور اسد دورانی باہر نکلیں گے تو شاید ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ معاملہ ایک آئینی نویت کا معاملہ ہے یہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بات جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کی کیا یہ قانونی تھی غیر قانونی تھی انہوں نے تبھی تک یہ سولہ سال سے ڈیفنس لیوی ہے کہ چونکہ ہمیں غلام عساق خان نے کہا تھا یہ کرو لہٰذا ہم بری و ذمہ ہیں یہ ایک سپیریر کی کمانڈ تھی یہ ایک ایسی ڈیفنس ہے جو نیورنبرگ ٹرائل بلکہ اس سے پہلے بھی تمام دنیا میں رد کی جا چکی ہے ہمارے ملک میں لگتا ہے کہ آلہ ترین عسکری عدیدار سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جواز اپنی اپنی اچھا سلمان اگر آپ یہ بتا دیجئے گا پتہ خلامی معاف کے سپیسیفکلی آپ کے موکل کیا چاہتے ہیں کہ بس یہ بات کلیر ہو جائے کہ یہ ان کانسٹیٹوشنل ایک تھا یا نہیں تھا اس وقت کے آمی چیف کا اور ڈی جائے سائے کا یہ ڈی جائے سائے کا یہ ایک بات تو یہ یہ رہ ہو اور آئندہ کے لیے بڑی کڑی ایک ہدایت دی جائے تمام عسکری افسران کو کہ یہ ان کے حلف کی پامالی ہے یہ آئینی نظام کی پامالی ہے اگر وہ ایسی حرکت کرتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کے ہم نے آج لکھ کے جو میں نے عدالت میں دیا اچھا اگر میں تھوڑا جو جو شوائد اور گوائیاں سامنے آگئی ہیں ان کی بنیاد پہ اب کم از کم ان دو لوگوں کا کردار اور جو ان کا رول تھا وہ تو واضح ہے اسلم بیگ کا اور دورانی صاحب چلتے ناظرین عیاز امیر صاحب کے پاس اور امتعاز عالم کے پاس یہ بتائیے امتعاز عالم صاحب کے یہ جو کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ان کے موکل بس یہی چاہتے ہیں کہ نشاندہ ہی ہو جائے کہ ان کانسیچوشنل ایک تھا یہی بس نہیں پوری بات میں نے نہیں کی رسی میں پوری بات کروں گا ذرا جلدی کیجئے گا ٹائم کم ہے جی دیکھیں ہم نے ساتھ یہ بھی استعداء کی کہ ڈائریکشن دی جائے حکومت کو کہ فوجداری مقدمات بنائے اور الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکشن دی جائے کہ جن سیاستدانوں نے پیسے لیے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے اور ان کو نااہل قرار دے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے اچھا تو آپ نے بڑی سپیسیفک ڈیمانڈ کی ہے مقدمات بنائے اچھا ٹھیک ہے تو آپ نے تو بڑی سپیسیفک ڈیمانڈ کی آپ نے ایکشن بھی کہا یہ نہیں کہ خالی ایک آپ اوکے اچھا تو امتعاز عالم صاحب آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہ جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے موکل ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اسے آہ کسی سیاستدان کو ایک فرد کو یا دوسرے فرد کو ایک ادارے کو آہ نشانہ بنانے کی حد تک یہ عارضی قسم کی بات کے طور پر نہیں لیا جائے یہ بڑا ایک اہم کیس ہے اس کے حوالے سے میں دو حوالے آپ کو اور دوں گا آہ ایک تو جو یہ آہ انفورسٹ ڈیسپیرنس کی جو کمیشن کی جو ابزرویشنز ہیں اور سلیم شہزاد کیس میں جو ابزرویشنز دیئے بہت اہم ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں آہ ان کا کوئی اپنا اندر کا کوئی بازابطہ کوئی طریقہ کار اور ایس او پی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیز نہیں ہیں نہ ریکارڈز ہیں انہوں نے تفتیش کی تو کچھ ملا رہی اگر ہے تو دیا نہیں گیا تو لہٰذا کمیشن نے بہت بڑی تجابیز دی ہیں خاص طور پر سلیم شہزاد کیس میں جسی نصار ساکیب کی قیادت میں جو بنا انہوں نے کہا کہ بھئی ایک سیکرٹ سرویسز ایکٹ آنا چاہیے جو پارلیمنٹ کرے جس سے ان ایجنسیز کا فنکشن بیان کیا جائے اس میں نہ وہ صحافیوں کو پیسے لگائے نہ میڈیا کو بازو بروڑے نہ سیاستداروں کو پیسے دے نہ خارجہ پالیسی بنائے نہ دوسرے اس طرح کی دھندے کرے ان کا لیگلی ڈیفائنڈ مشن ہو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس ایجنسی کے اندر جہ سے سی آئی اے میں ہے یا آسفیلیا میں ہے اسپیکٹر جنرل ہوتا ہے اس طرح کا کوئی ادارہ ہو جو ان ایجنسیز کے اندر ہو جو دیکھے نظر رکھے کہ ان کے افسر مینڈیٹ کے حساب سے کام کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں تیسرا وہ کہتے ہیں منسٹر انچارج کی سامنے ذمہ داری ہو ان ایجنسیز کی جیسے انپیریر منسٹر ہو سکتا ہے یا کوئی اور منسٹر ہو سکتا ہے کوئی نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیشن ہو سکتا ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کیس اس وقت چل رہا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کیس میں یہ ہو جائے اب دیکھیں نا جمہوریت آنے سے اداروں کا رول تائین ہو رہا ہے ہمارے ملک میں لمبی تاریخ ہے مارشل لاؤں کی اور سیویل بلیٹی تعلقات کی ایجنسیاں اور فوج بار بار مداخل کرتی رہی ہیں پی ای ای نی بھی بنایا گیا اسلامی جمہوریتحاد بنایا گیا ایمیز بنایا گیا ڈیفنس آف پاکستان کاؤسل بھی بنایا گئی یہ پوری تاریخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا اداراتی کریکشن کا وقت آ گیا ہے ہمیں اس مسئلے کو نہ ایجنسیوں کے خلاف نہ قومی سلامتی اداروں کے خلاف کیچڑوں چھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک اصلاح کا رستہ نکالے کہ ایک اس کا اداراتی حل ہو اور اداراتی حل یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کیا چاہتے ہیں بحیثیت ایک پولٹیکل اینیلیس کے جس نے یہ پورا دور دیکھا ہے پچھلے تیس چالیس سال کا یہ بتائیے کہ اس میں سے نکلنا کیا چاہیے کیس سے دیکھیں ایک تو جو یہ چیز سامنے آ رہی ہے یہ تو اچھی چیز ہے جس زمانے کا یہ الزام ہے اس زمانے میں جو ہم لوگ تھے جو ریپورٹ وغیرہ کرتے تھے ہمیں پتا تھا کہ انیس اور نوے کے الیکشن میں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو نوے میں ڈسمس کیا گیا تھا اس کے بعد غلام اسحاق اور اسلم بیگ ملک کے جو کرتے دھرتے تھے سب سے بڑے مامے جو تھے وہ صدر اسحاق تھے اور جنرل اسلم بیگ تھے اور جنرل اسلم بیگ کا اس زمانے میں جو تھا وہ طور طریقہ جو جاہو جلال تھا وہ دیکھنے کے لائک مطلب ہے اس زمانے کی باتیں کبھی ریسپشن میں آتے تھے تو پورے میڈیا کے لوگ اور وہ جب کوئی کہتے تھے دوسرے دن ہیڈ لائن بن جاتی تھی وہ زمانہ ہی اور تھا تو یہ بات عام تھی کہ انیس سو نوے کے الیکشن کو سرکار نے حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے انفلونس کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ اس میں کامیاب ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی پٹ کے رہ گئی تھی اس الیکشن میں لیکن یہ ماضی کے دور میں یہ چیزیں ایک قسم کی ٹیکن فار گرانٹڈ تھیں اور انہیں تقریباً جائز ہونے کا بھی آہ سٹیفکیٹ دے دیا جاتا تھا جب دیکھئے جب نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے اس الیکشن کے بعد تو پیپلز پارٹی نے جب ان کے خلاف اتجاج کیا تو تب جو نئے آرمی چیف تھے آصف نواز ان کا کوئی گٹ چوڑ تھا ہم لوگ الزام لگاتے تھے بے نظیر بھٹو کا اور وہ لانگ مارچ ہوئی تھی تو اس میں آصف نواز صاحب پہ بھی تو یہ اس طور میں تقریباً یہ چیزیں سکل ڈگری جو ہے جو انگریزی کا لفظ ہے یہ بس رہتی تھی ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا سا اس ماضی کو دیکھ کے اب ایک لکیر کھینچنی چاہیے اور جو لوگ زیادہ پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں سیاست میں ان کے لیے یہ سبق ہونی چاہیے کہ اس پاکستانی سیاست کے ہمام میں کوئی مکمل کپڑے پہن کے کوئی بھی شخص نہیں ہے نہ فوج نہ ایجنسیز نہ سیاسی لیڈر اور جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا رواداری سے ٹولرنس سے کم گوئی سے ہمیں کام لینا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے ہماری ماضی جو ان چیزوں سے بھرپور بلکل بے شک کے آگے کی طرف جانا چاہیے لیکن یہ بتائیے مالک کہ ابھی جو کیس پہ ہیرنگ ہو رہی ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ جنرل اسلام بیگ صاحب نے جو اپنا سبمیٹ کیا ہے ایفیڈیوٹ اس میں انہوں نے ابھی تک یہ پوزیشن لی ہے کہ جو سب بات کی ہے یونس حبیب صاحب نے یہ بلکل ان کے پر الزام تراشی ہے اور اس میں کوئی حقائق نہیں تو جنرل اسلام بیگ کی جو پوزیشن ہے اس میں کچھ ابھی تک جان ہے یا وہ ان کی جو اصلیت ہے جو سٹیٹمنٹ کی بیسز پہ ایفیڈیوٹ کی بیسز پہ اصلیت ہے کہ ہی وز انوالڈ انڈس کہ وہ بات واضح ہو چکی ہے دیکھیں اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سیونس حبیب کو برگیڈیا کے زمانے سے اور یہ کوئی انہوں نے ملوایا تھا غلام اسا خان سے جو یہ ان کا امپریشن دینے کے ان کا تعلق ہے کہ جی جیسے غلام اسا خان نے ان کو آرڈر کیا ہی وز پارٹ آف دا پلوٹ جب بنا انہوں نے سارے ٹولز پروائیٹ کیے انہوں نے وہ آدمی لے کے گئے جس کے تھو پیسے سارے آئے تو اسلام بیگ صاحب آئی تنگ is the dirtiest character in all this لیکن اس میں زیادہ فلسفوں میں جانے ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہسٹری یہ وہ سیدھی سی بات ہے کس کو فلسفہ کس کو رہے ہیں مالک نہیں کہ ہم اس کی زیادہ اس میں جائیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے بات بڑی سیدھی سی ہے نسیم ایک فلسفہ تو نہیں ہے بھائی آپ کی سیاست ایک سیکنڈ دیکھیں نا دیکھیں بات یہ کہ امپیکٹ میں تو جانا پڑے گا جو مل جہاں آکے کھڑا ہے اس کا ایک میں وہیں آ رہا ہوں یہ جو ایک جو ابھی ایک ہعہاز نے بات کی نگ وہ 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 فکرہ کافی ہے کہ لائن has to be drawn لائن آپ کیسے ڈراؤ کرو گے آپ نے لائن ابھی ڈراؤ کرو گے جب ایک بھرہ simple message صلا جائے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اگر آپ عائن توڑیں گے اس کی ایک قیمت ہے اگر آپ کارنہ ایک ان قاتل کام کریں گے اس کی قیمت ہے قیمت وہ ہے جو آج ادارا سے مانگی گئی ہے کہ آپ ڈیریک کریں criminal ایسیا لائن detailed. بہت اہم I think you're making a very important point کہ لائن جب ہی draw ہوگی جب ہر چیز کی جو قیمت ہے ہر ایکشن کی قیمت ادا کرنے پڑے گی جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین پھر یہ سوال اٹھائیں گے کہ سیاستدان تو قیمت ادا کرتے رہے ہیں تو جو آئے ایس آئے ہیں اور یہ جو ادارے ہیں انہوں نے کیا قیمت ادا کی ہے اور کیا اس کیس کے تحت کوئی قیمت ادا کروائی جا سکتی ہے اور ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جیسے ہمارے پینلس کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے کی بات کریں تو آگے کی بات میں بھی اگر ہم اس پر فوکس کریں کہ کس طرح سے قیمت ادا کی جائے کس طرح سے پریونٹ کیا جائے ان اداروں کو سیاست میں ملوز ہونے سے بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ہیں ناظرین بات ہو رہی ہے سرخان کیس پر اور یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جو کہا جا رہا ہے ہمارے پینلس کہہ رہے ہیں کہ لائن ڈراؤ کی جائے کہ جو ادارے ہیں جن کا سیاست سے کوئی کام نہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو سیاست سے باہر رکھا جائے تو سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے تھے عیاز امیر صاحب کہ بڑی انہوں نے ڈائریکشن بھی مانگی ہے کورٹ سے بڑی سپیسیفکلی سلمان صاحب اہو آئی انڈرسٹوڈیو کریکلی کہ ٹرائل کی جائے ان لوگوں کی جو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف کہا ہے کہ آئینی پوزیشن کو واضح کرے ہم نے بالکل کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ الیکٹورل فراڈ کیا ہے آئین کو پامال کیے سبورجن کا لفظ استعمال کیے آج جو لکھ کے میں نے چیف چسٹس صاحب کو اپنی استعدادی ہے ہم نے کہا ڈیکلیر کریں کہ this amounted to subversion of the constitution and the consequences under the relevant laws should follow اور فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی جائے کہ مقدمے بنائے جائیں اور پروسیکیوشن کی جائے اچھا تو اچھا ایہا صاحب یہ تو ان کی position اب حکومت پر کیا onus آتا ہے اب یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ establish ہو جائے گا کہ یہ جو players تھے یہ involved تھے اسلام بیک صاحب خاص طور پر کیونکہ وہ حیات ہیں تو حکومت کو کیا action لینا ہوگا اس کے بعد دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ establish یہ کر لیں اب دیکھیں تو صحیح اور کتنے cases چل رہے ہیں کتنے commissions ہیں ایک وہ اپٹر بات کا commission ہے ایک دوسرا memo gate والا ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا اس کو establish کرتے کرتے بھی پاکستان کی تاریخ میں آپ کتنی examples دے سکتے ہیں کہ جرائم ہوئے ہوں قوم کے ساتھ ہوئے ہوں state کے خلاف ہوئے ہوں لیکن ان کی سزا ملی ہو یا ان کے خلاف charges ہوں تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے یہ بھول بھلیوں میں میرا جو خیال ہے کہ اتنی بھول بھلیوں میں یہ چیز چلی جائے گی کہ establish یہ نہیں کر سکیں گے کہ کس نے کیا لیا کوئی receipt تھی نہیں تھا bank account میرا خیال ہے کہ ایسے ہو جائے گا اتنا آسانی سے establish نہیں ہوگا چاہے اور اس کے آسانی سے establish نہیں ہوگا تو نسیم اس میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جی دیکھیں یہ باقی cases سے اس کی نوعیت مختلف ہے اس میں chief of the army staff ڈی جی آئی ایس آئے انہوں نے اپنے ایفی ڈیویٹس میں confess کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے اس پارٹ کی equation پہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں اب تو بحث رہے گی یہ کہ جو انہوں نے دیئے ہیں وہ لوگوں پہ proof ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن ان کا رول ان کا تمام جو illegal role around constitution role ہے اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی تو اپنی statement ہے آج جیسے درانی صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کے دوبارہ اس پہ مانے ہیں بات تو اس پارٹ میں تو آپ کو شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے قانون توڑا اور آئین توڑا ہے اس کے یہ بھول بھلائیوں میں تو تب جائے گا اگر ہم اس کو چاہیں گے کہ چلا جائے ہے ورنہ اس میں اپنے اچھٹ کیس اس وار ڈی جی آئی سین ہے وار ڈی جی آئی سین آج وہ چیف ہے تو ملک تو بڑی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم تینے کو پکڑے شاکھوں پہ نہ جائیں قومی اتحاد بنا بھٹکوں کو پھانسی لگائے گئی اسلامی جبوری اتحاد بنا ملہ ملٹی الائز بنا یہ سارا دھنڈا پاکسان میں ہوتا رہا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں یہ بند ہونا چاہیے اب سانوی باتوں میں مجھ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کیس کو شاید بیا نواز شریف اور ان کی پارٹی کی خلاف گند اچھالے کے لیے استعمال کر کے اس کیس کو گول کر دیں گے میمو گیٹ میں پیپس پارٹی کو فارغ کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں ادھر جانے کی بجائے سپریم کورٹ کو چاہیے اور جو پیٹیشنرز ہیں وہ لائیں کہ ہمارے ان اداروں کا رول کیا ہے مختلف اجنسیوں کردار کیا ہے ان کی قانونی لیمٹس کیا ہے انہیں روکا جائے کانونی طور پر آئی طور کانونی طور پر روکا جائے اس بات سے وہ ادارے بنائے جائیں پارلیمنٹ میں اس کی اوور سائٹ ہو وہ ان کے بجٹ دیکھ سکے وہ ان کے بارے میں سکون نہیں کر سکے اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں جی ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کریں گے اگر یہ اس کیس میں ہوگر ہو بھی گیا اس کیس میں اگر آپ نے چار بندوں کو سزا دے بھی دی دھندہ جو پرانا ہے جس سے آئینی نظام نہیں بن سکا ادارے نہیں بن سکے وہ پھر چلتا رہے گا نہیں نہیں لیکن دو مختلف باتیں ہیں نا دیکھیں ایک سیکنڈ مالک امتیاز عالم جو آپ بات کر رہے وہ ایک مختلف بات ہے آپ یہ کہہ رہے کہ ادھر ہی مت رک جائیں اور جو مالک بات کہہ رہے وہ مختلف ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر جنرل اگر کی بات چاہتاں کم رہ گئے ہیں نسیم میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور ہوں گی لیکن جب تک نظام تب تک مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا جب تک انڈیویجوال پیننس نہیں ہوگی جب تک لوگوں کو اب اجازت دیں گے نظام میں چھپ جائیں سسٹم میں مائنڈ سیٹ کہاں سے چینج ہوتا ہے مائنڈ سیٹ یہاں سے چینج ہوتا ہے کہ سپیسیفک کرائن کی سپیسیفک پنشمنٹ سپیسیفک پیپل اور انسیوشنل ریفارم تب ہوگا اور اس وجہ سے ہی ہوگا اور یہ تب ہوگا کہ جب آئندہ آنے والے ڈی جی آئیس آئی کو پتا ہوگا کہ آج سے دس سال پہلے ایک ڈی جی آئیس آئی لٹکا گیا تھا اور دس سال بعد بھی سور اگرام پڑ گیا تھا یہ ہیں گیارنٹیز کہ یہ سسٹم اور انسٹیوشنل مائنڈ سیٹ چینج ہوگا انسٹیوشنل مائنڈ سیٹ چینج ہوگا جب انسٹیوشنل کو جو ہیٹ کرتے ہیں ان کو پتا لگے کہ بک سٹاپ سمویر دونوں چیزیں ہوگی اور یہ ہی ہماری استعداء ہے نسیم بالکل جو اگری کرتے ہیں ایک بات کرنے دے ہم نے حمود الرمان کمیشن کے رپورٹ پڑی ہے اس پہ الزام لگے لیکن جو سسٹم میں ریفارم لانی چاہیے تھی وہ نہیں لائی گئی آہ اسے سب کچھ کہا گیا یایہ خان کو اگر کیا نہیں گیا تو نظام ٹھیک نہیں کیا گیا امتیار میں کہنا جا رہا ہوں آپ 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 یہ کریں گے کہ یہ واحد کیس ہے یہ کمیشن کی رپورٹ نہیں ہے دیکھئے میں کہہ مالک ایک منٹ مالک ان کو ختم کرنے دے بات مالک مجھے ڈیبیٹ ایک سیکنڈ مالک انتیار ظالم کو اپنی بات ختم کرنے دے رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اسلم بیگ جو ہیں یا دورانی صاحب ان پر جو الزام ہے آئین کو سب بڑ کرنے کا انہیں اس سے مبرہ قرار دی دیا جائے جانے دیا جائے وہ قانون سے کیوں آلہ ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بھی ہو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہوا اب بھی ہوگا آئندہ بھی ہوگا ہم پکڑتے ہیں کہ جی اس آف شوٹس کو ہمیں چاہیے جو کیا اس سے ادارے میں تنبیلی نہیں آئے گی تو کل بھی یہ ہوگا ہاں بلکل دونوں کو اس میں کوئی امتیاز ایک سیکنڈ مالک ایک منٹ لیٹ می گو ٹو ایاز ایاز دیکھیں مالک کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ مجھے لگتا کہ اہم ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر جنرل اسلم بیگ جنہوں نے ایک طرف تو خیر یہ ہے دوسری طرف سٹیٹیجک ڈیفائنس کی بات کی اور پھر چلے گئے شوارٹس کراف سے ہاتھ ملانے جب امریکنوں کے ساتھ ہمارے اس وقت فوجی تھے سعودی اربیہ میں وہ چھوڑیں وہ الگ بات ہے لیکن کیا یہ بات جب تیہ ہو جائے اسٹیبلش ہو جائے کہ جنرل اسلم بیگ نے یہ سب کیا تو کیا ہم پھر اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے دیکھئے بات صرف ایک میں بات پہلے کہوں کہ جتنا بیچارہ ایک سابقہ آرمی چیف ہوتا ہے اتنی اور کوئی چیز نہیں ہوتی آئی ایس آئی کا جب سربراہ ہو وہ ایسے لگتا ہے کہ عرش سے بس نیچے اس کا مقام ہے جب چلا جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے ان کو تو اب وہ آپ آپ صرف کٹیرے میں ڈالیں گے تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کیس میں ایکولی ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ پیسے دیے کس کو گئے رشوت دینا اگر آہ رشوت دینا اگر جرم ہے تو رشوت لینا بھی اتنا ہی سنگین جرم ہوتا ہے اور جو ریسپینٹس ہیں وہ کوئی نھائے دھوے دودھ میں دھوے دھوے ہوئے نہیں بن جاتے اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ یہ پر جو ہے کہاں سے شروع کریں گے کہاں تک آپ ختم کریں گے ایک لمبی فیرست ہے جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے لیا ہے جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ open and shut case ہے کہ اس کی رسیدیں ہیں ان کے سٹیٹمنٹس ہیں سٹیٹمنٹس ہی کافی ہیں یہ نہیں میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا نہیں نہیں یہ میں نے نہیں کہا دیکھیں میں میں کہہ رہا ہوں صرف ان کے confessions کی بات کر رہا ہوں ان کی confessions کی حد تک یہ open and shut ہے میں یہ کہتا ہوں گا صرف یہ جو ہے میں صرف یہ گزارش کروں گا میں صرف یہ مالک صاحب مالک مالک صاحب مالک دورانی کو نہ دیں وہ اپنا ایک نیک آگے کر کے رس کر رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہے اوپر کہہ رہے ہیں cover up انہوں صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا ایک ایسے آدمی سے جو اس دنیا میں حیات نہیں ہے وہ اپنے آپ اپنا جو نیک ہے اپنا جو گردن ہے وہ آگے کر رہے ہیں اس میں باقی سارا political class جو ہے اور خاص طور پہ جو 1990 کا کے جو ایکٹرز تھے جن کے نام ہیں فیرست ہیں اس زمانے میں میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک تو ایسے سیاسی اس میں نام ہے جو برملہ آن ریکارڈ جنہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اتنے پیسے نہیں ملے تھے مجھے اتنے پیسے ملے تھے ایسے بہت سارے شباید ہیں اب یہ کہاں تک آپ لے کے جائیں گے صرف یہ بات نہیں ہے political ساری class جو ہے military کے بہت سارے لوگ ہیں کتنی کتنی چیزوں میں ملوث رہے ہیں تو میں صرف کہہ رہا ہوں دو آدمیوں کو اگر انہوں نے واضح طور پہ اپنی زبان سے کہا ہے تو انہیں تو اپنی honesty کا داد دینی چاہیے کم از کم اسدرانی کو دینا چاہیے اب ہم یہ کہیں باقی ہم سب بھول جاؤ اور ان کے وہ ہم کہیں ہاں جی ہم نے اسدرانی کو اگزامپل بنانا ہے کیوں کہ اس کا یہ ہے اس انہوں نے یہ کہا تھا اقرار کیا تھا اب اس سے انحراف کریں ان وہ اپنی position کو تو خیر نہیں clear کر پارے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایف ایڈیوٹ دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جواب دے بھی نہیں ہوں مجھے کچھ ایس حوالے سے جی میں بریک کے بعد سلمان صاحب آپ ہی کے پاس آئیں گے ناظرین اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور بریک کے بعد پھر بات کریں گے کہ یہ جو تمام ایشوز اٹھ رہے ہیں لیگلی کونسٹیوشنلی انس پر ایکشن لینا ممکن ہے چاہے آئے سائے کے چیف کی بات کریں چاہے آمی چیف کی بات کریں اور تو یہ کس طرح سے بات آگے بڑھے گی بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اب ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کیس سے حاصل کیا اور اسے سیکھیں کیا اور کیا کسی کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اگر ایکشن لینا چاہیے تو کیا ایکشن لینا چاہیے ہم سلمان اکرم ریجر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے پولیٹیکل اینلیس اس کو اگر قانون کے پیرائے میں رکھا جائے تو پھر بات کو کیسے آگے بڑھائے جا سکتا ہے سلمان صاحب دیکھیں یہاں پہ بہت ساری جو بحیث ہے میں سمجھتا ہوں کچھ تو کراس پرپسز پہ ہوئی ہے در حقیقت اختلاف نہیں ہے ہمارے مختلف پینلسٹ کے درمیان جو امتیاز عالم بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست بات ہے آئندہ کے لیے لائن ڈرائنگ ہونی چاہیے اور یہ ہماری بڑی استعدا ہے لیکن جو بات مالک کہہ رہی ہیں وہ بھی درست ہے جب ایک اعتراف جرم موجود ہو اور اتنے بڑے جرم کا اعتراف ہو تو کیسے ان لوگ ان کو چھوڑ دیا جائے تیسری بات آتی ہے سیاستانوں کے حوالے سے ایک سکن سلمان آپ یہاں اگر ایڈ کر دیں سلمان سوری اگر آپ یہ ایڈ کر دیں جو آیاز کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے پیسے لیا ہیں ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے تو ان تینوں ان کا ضرور ہونا چاہیے لیکن وہاں معاملہ جو ہے وہ زیادہ گنجل میں ہے وہاں پہ آپ کو فردن فردن ہر سیاستان کے حوالے سے ایک الزام ثابت کرنا پڑے گا ابھی صرف الزام ہے کوئی ثبوت نہیں ہے وہ ایک لمبا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن اس کا بالکل مجاز ہے وہ کرنے کو یہ الیکٹورل فراڈ تھا الیکشن کمیشن کے پاس جا کر آپ نا اہلی کا مقدمہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں تمام معاملات اس ایک مقدمے سے یا ایک فیصلے سے حل نہیں ہوں گے اس ملک کے یہ نہیں ہوگا کہ ہم الیکٹورل فراڈ بھی ختم کر دیں کیمپین فائنانس بھی یہاں پہ تیہ ہو جائے آئی ایس آئی کا رول بھی ہو جائے لوگوں کو سزائیں بھی مل جائیں یہ تمام معاملات جو ہیں اس مقدمے سے پھوٹتے ہیں یہ ایک لمبی ابھی میں سمجھتا ہوں اس ٹرگل ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گی اور ہمیں تیار رہنا چاہیے ہمیں دکھانا پڑے گا اس کے لیے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ابھی موجود ہے یا نہیں ہے مالک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں دو افراد کے حوالے سے تو اعتراف جرم موجود ہے ان کے حوالے سے معاملہ بلکل مختلف ہے سیاستدانوں کے لیے ہمیں کمر باندھتا آگے بڑھنا چاہیے آپ جنرل بیگ کی بات کریں سلمان آپ جنرل بیگ اور دورانی کے جواب میں وہ بہت باضے ہے اور جو اب انہوں نے افیڈیوٹ دیا ہے جو آج عدالت میں دیا گیا اس میں انہوں نے اپنے پچھلے افیڈیوٹ کو یہ جواب کچھ اٹلایا نہیں ہے انہوں نے امومی طور پہ کہہ دیا کہ جو کچھ بھی یونس عبیب نے کہا ہے میں اس کو نہیں مانتا یونس عبیب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف تھے اس کو بھی وہ نہیں مانتے تو آج کا جو ان کا افیڈیوٹ ہے وہ مکمل طور پہ بدحواسی پر مبنی ہے عدالت نے ان کے بعض جملوں کا بعض ان کے پیراؤں کا بڑا سخت نوٹس بھی دیا خود وہ گھر سے کچھ لکھ کر اختراب نہیں رائے تھے اپنے وکیل سے بھی انہوں نے مشورہ نہیں کیا اس لہٰذا میں سمجھتا ہوں آج کے ان کے افیڈیوٹ کی حیثیت یا اہمیت جو ستانوے میں انہوں نے جواب دیا تھا اس کے مقابلے میں بہت کم ہے نسیم ایک بات عیاز نے کی کہ ہمیں آنسٹی کی داد دینی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی وولنٹیرڈ سٹیٹمنٹس نہیں تھی یہ جب مقدمہ بنا اس کے بعد یہ فورسٹ رسپونسز تھی جس پہ چارہ نہیں تھا جواب دیے بغیر تو اس لیے کوئی اس میں کوئی وولنٹیری کوئی ایلٹریزم یہ نہیں تھا کوئی ایمان نہیں جاگا ہوا تھا کسی کا ان سے جوا عدالت نے جواب مانگے اور ان کو دینے پڑے کون سا مقدمہ بنا تھا کون سا مقدمہ بنا تھا تو کل پرسنل کپیسٹی میں تھے آج انہوں نے بیان دیا کہ آئی ڈیڈیکٹیڈ سو این سو آفیسرز ڈی جی ایمان کو بھی منے کہا تو یہ یہ ایک بہت چیز سامنے جسا ویری سیریس ایشو اس میں کوئی آنسٹی برا نہیں ہے اتنے آنسٹ ہوتے سارے تو تب یہ حرکتیں ہی نہ کرتے کیس کون سا بنا ہے اس کے بارے میں دیکھیں یہ بہران بینک کا جو معاملہ تھا اس میں گوائیاں شہادتیں ریکارڈ ہو رہی تھیں اس میں بہت سے شواہد سامنے آگئے تھے ایک حبیب بینک کے حوالے سے بھی کمیشن بنا تھا کیونکہ یہ پیسہ یہ پیسہ حبیب بینک کا تھا تیس سو نوے میں حبیب بینک سے نکالا گیا تھا لہٰذا یہ تمام باتیں شواہد سامنے آ رہے تھے اور وہاں پہ دورانی صاحب ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ جس کو اپنی زبان میں انہوں نے کہا کہ میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے بیٹھا ہوں چورانوے میں انہوں نے بطور سفیر بان سے جرمنی سے ایک خط لکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جس میں انہوں نے کہا کہ میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے بیٹھا ہوں اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ پہ مزید میں کچھ چیزیں آپ کے علمے لانا چاہتا ہوں وہ باتیں انہوں نے بتائیں پھر اس کے بعد جولائی چورانوے میں ایک ایفیڈیوٹ انہوں نے لکھے دیا اور پھر اس کے بعد ستانوے میں عدالت میں انہوں نے مزید ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا اور تمام بات کا پھر آیادہ کیا لہٰذا اس بارے میں کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ معاملے ضرور ایسے ہیں جن کے حوالے سے حتمی گوائی اور اعتراف سامنے آ چکا ہے نسیم کچھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا زور یہ ہے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے وہ ہوگی لیکن جو امتیاز بات کر رہے ہیں وہ بگر پکچر جو ہے جو اس ملک میں بیلنس ہے ملٹری اور جو اسد دورانی نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا تھا کسی مجبوری کے تحت نہیں دیا تھا کہیں وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہوا تھا اس نے یہ وولنٹیرلی انفرمیشن جو ہے وولنٹیر کی تھی اور اس کے بعد وہ اس کا حصہ بنا لیکن پھر وہ دب گیا اس کو سپورٹ پھر نصیر اللہ بابر نے کیا اس نے پارلیمنٹ میں اٹھایا کوئی اسے مجبوری نہیں تھی کوئی اس کو سب پینا نہیں دیا گیا تھا میں صرف بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم اسے قانون کی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے ہمارا ماضی جو ہے اتنا درکشہ نہیں ہے اس میں ہم بہت ساری چیزیں کرتے رہے ہیں ہمارے میڈیا کا رول اتنا اچھا ایاز ایک منٹ ایاز یہ اس کا ذرا اگر آپ جواب دیں کہ وہ بات آپ کی جنرل دورانی کے بارے میں ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن یہ جو آرمی چیف ہیں جنرل اسلم بیگ اگر ایک بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ سب انوارڈ تھے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جا ہے i want to be clear on that یہ ہمیں کوئی اس کے بارے میں کوئی شک ہے کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ نائنٹی نائنٹی نائن کے کو میں ملوث تھے یا انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا ہمیں کوئی اس کے بارے میں شک ہے کہ نومیمبر تھری کا ایکشن جو ہے انہوں نے لیا تھا ہمیں کچھ جو اس زمانے میں چیزیں ہوئی تھی جو ویلیڈیشن ہوئی تھی ریفرینڈم ہوا تھا اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے کہ جو ریفرینڈم ہوا تھا جنرل اسلم بیگ کا تو کور کمانڈرز سرونگ کور کمانڈرز پگڑیاں پہن کے کیمپین کرتے رہے تھے ہم اس کے بارے میں کچھ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جب ایس پاکستان فال کر گیا یایہ خان ڈیپوز ہو گیا ہم مدر امان کمیشن تھی تو ایک دن جنرل مٹھا تھے ان کو بلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی کہ ایک دن تم یہاں پہ بیٹھے رہو انٹل دی رائزنگ اف دی کورٹ جو سابق یہاں پہ ہو جاتا ہے اس کے خلاف کرنا تو یہاں پہ بہت آسان چیز ہوتی ہے اچھا اچھا پروگرام کا ختم ہو رہا ہے میں امتیاز عالم صاحب کے پاس جی دیکھئے اس کیس کو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے فلانے پیسے کھا لیے فلان اس میں نہ لے جائیں خود اس کیس کے جو پیٹیشنر ہیں وہ پی این لے کے لیڈر تھے اور فوج جنرل زیاءالحق کے کو میں شامل ہوئے تھے اور ویلکم کیا تھا اب اگر میں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ اسے ہم کسی ایک پارٹی ہے دوسری پارٹی ہے ایک فرد یا دوسرے فرد کے خلاف اسے ریڈیوس نہ کر دیں اس سے ہم جو پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس کا اس اس کا صدباب کریں اور ایک اداراتی بندوبست ہو جس میں اجنسی کا کردار فوج کا کردار صاف طور پر بیان کیا جائے اور یہ بات کہ جو جو باضی میں جتنے بھی لوگوں نے ایسے کیا ہے ان سب کو ان کے خلاف کرمیل کیسز بننے چاہیے ضرور بننے چاہیے اس سے کوئی انکار نہیں ہے اچھا بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا پروگرام میں شامل ہونے کا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں معاملہ کمپلیکیٹڈ ہے فائنلی اب سپریم کورٹ پر اس کا انحصار ہے کہ یہ بات کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں کیا جو آرمی کے لوگ اس طرح سے رول ادا کرتے ہیں انکونسیٹوشنل ان کو کبھی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی یا نہیں یہ اہم سوال ہے دیکھتے ہیں سوال کا جواب کیسے آتا ہے آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی